دوستو یوں تو پورے ایم پی میں بہت ساری یونیورسٹیز ایویلیبل ہیں بہت سارے کالوجیز ایویلیبل ہیں ہم نے پہلے ہی کئی ویڈیوز بنائی ہیں ایم پی میں جو چلتی ہیں الگ الگ جگہوں پر چاہے وہ بھپال میں ہو اندور میں ہو اسی طرح سے ایک اور یونیورسٹی کا نام آتا ہے ہمارے سامنے جس کا نام ہے اے پی جے عبدالکلام یونیورسٹی اندور دوستو یونیورسٹی دوڑھر سولہ میں آئی تھی یہ ساتھ میں ہی یونیورسٹی کے پاس بہت سارے اپروولز ہیں بہت ساری مانیتائیں ہیں یونیورسٹی اچھے طریقے سارے اپنے کورسز چلا رہے گی ہے اور بھی بہت کچھ ہے جو آج ہم جانیں گے اپنے اس ویڈیو کے مادی ہم سے تو دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو سواجت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا اور میرا نام ہے وریند برما دوستو ہم اسی طرح کی ایڈیوکیشنل ویڈیوز لے کر آتے ہیں آپ کے سامنے اور دیش ویڈیش کی یونیورسٹیز کولیجز ان کے کورسز کو ایکسپور کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو کچھ چل رہا ہے ایڈیوکیشن کی دنیا میں دوستو اے پی جے عبدالکلام یونیورسٹی جو کی اندور میں استطعت ہے جس کو اپروول ملا 2016 میں یو جی سی سے اور ساتھ میں ہی یونیورسٹی نے اپنی فنکشننگ سٹارٹ کر دی یونیورسٹی کو یوں تو اور بھی کئی سارے اپروولز ہیں یونیورسٹی کیمپس بہت بڑا ہے اگر آپ یونیورسٹی پرسنلی کے بھی جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں چیزوں کے بارے میں دوستو میں اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اکثر آپ لوگ ہم سے کوشن پوچھتے ہیں الگ الگ یونیورسٹیز کا نام ڈال کر کیا یونیورسٹی ویلیڈ ہے کیا یونیورسٹی فیک ہے یا پھر کیا یونیورسٹی اپرووڈ ہے اس کا بہت سرل بہت آسان سا طریقہ ہے آپ یونیورسٹی کی سائٹ پر جائیے جانے کے بعد میں یہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے گورنمنٹ ہے اسٹیٹ کیا اس نے اپنا اسٹیٹس ڈالا ہوا ہے اس کو آپ چیک کیجئے اگر یونیورسٹی نے مانے تعدی ہے تو دوستو یونیورسٹی برکل اپرووڈ ہے اس کو آپ غلط نہیں ٹھہرا سکتے اگر یونیورسٹی نے اس کا فیک لسٹ میں نام ڈالا ہے تو یونیورسٹی فیک ہے یہ بہت آسان سا طریقہ ہے کسی بھی یونیورسٹی کے بارے میں جاننے کے لئے میں جسی یونیورسٹی کے آج بات کر رہا ہوں اپی جے اندور یونیورسٹی کے بارے میں اس یونیورسٹی کے 2016 کا اپرووڈ ملا آپ ان کے سائٹ پر جاگر آپ چیک کر سکتے ہیں کب اپرووڈ ملا ساتھ میں یونیورسٹی گجٹ بھی ایویلیبل ہے بہت اچھی بات ہے اس یونیورسٹی کے بارے میں کہ اس نے اپنے سارے approvals اپنی ویب سائٹ پر ڈالے ہوئے ہیں لیکٹر کے ساتھ جو آپ نکال سکتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی جو ہے اپی جے عبدالکلام یونیورسٹی جو اندور میں ہے جو کی دیواز بائی پاس روڑ پر یہ بولتے ہیں یونیورسٹی استیت ہے آپ اس پر جائیں گے آپ یونیورسٹی کیمپس دیکھیں گے پر اس کے بارے میں تھوڑی کلپ ہم لوگ آپ ضرور دکھائیں گے ایک نام جس کے سپنے نے دیا دیش کو ایک نیا مقام ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام وہی مقام آپ کو دلائے گی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام یونیورسٹی اندور come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology humanities, social sciences, arts and sports join ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام یونیورسٹی اندور یونیورسٹی کے پاس دوستو approval ہے association of Indian university کا جس کو AIU بھی آپ بولتے ہیں جو سٹوڈنٹ بہار سے پڑھنے کے لئے آتے ہیں وہ اس approval کا ضرور دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی انڈیا میں بھی جتنے بھی سٹوڈنٹس approval کو ڈنگ سے چیک کرتے ہیں وہ AIU کا approval بھی ضرور چیک کرتے ہیں جو کی یونیورسٹی کو 30 جولائی 2019 کو ملا ہے وہ آپ ان کے سائٹ پر جا کے لیٹر آپ نکال سکتے ہیں ساتھ ہم بات کرتے ہیں Pharmacy Council of India مطلب کی آپ بھی Pharmacy, D Pharmacy, M Pharmacy جو Pharmaceutical courses ہوتے ہیں ان courses کو کرنے کے لئے جو approval چاہیے PCI کا وہ یونیورسٹی کو approval بالکل ملا ہوا ہے دوستو آپ اکثر مجھ سے کوشن پوچھتے ہو کمنٹ باکس میں میری پیچھلی ویڈیو پر جا کر آپ نے پوچھا تھا کہ D Pharmacy اور Pharma D میں ڈیفرنس کیا ہے Pharma D میں ڈیٹیل ہم ویڈیو بنائیں گے جو Pharma D بنائے گیا تھا ڈیٹیل میڈیسنز کے بارے میں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے پر جو جو آپ میں سے جاننا چاہتا ہے Pharma D کے بارے میں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ضرور ہم سے کوشن پوچھیں اس یونیورسٹی کے بارے میں اگر آپ کے دل میں کوئی بھی کوشن ہے APJ عبدالکلام یونیورسٹی کے بارے میں جو اندور مستی تھے یونیورسٹی کو approval ملا ہے D Pharmacy B Pharmacy 6060 سیٹے دونوں کورسز کی ان کو ملی ہے 2020 میں approval آیا ہے اس approval کا ڈیٹیل لیٹر بھی آپ یونیورسٹی کے سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں آپ کو ایزیلی مل جائے گا ساتھ میں ہی یونیورسٹی کو AICT کا بھی approval ہے جو کہ 29 اپریل 2019 کو یونیورسٹی کو ملا ہے دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دوں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا اس چیز کے بارے میں کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی کو جو خود ایک یونیورسٹی ہے اس کو AICT کا approval کے ضرورت نہیں ہوتی بٹ آپ اگر دیکھیں گے زیادہ تر یونیورسٹی جو MP میں چلتی ہیں لگ بگ سبھی نے AICT کا approval لے رکھا ہے اور اچھی بات بھی ہے کیونکہ بات میں جب آپ کسی company میں جاتے ہو یا کسی course کے لیے جاتے ہو اکثر وہ لوگ اس چیز کو چیک کر لیتے ہیں کہ جہاں سے آپ نے course کیا وہ AICT approved تھا یا نہیں حالانکہ mandate تو نہیں ہے AICT کا approval لےنا کسی بھی یونیورسٹی کے لیے college کے لیے mandatory ہوتا ہے بٹھر بھی ایک question سامنے آج ضرور جاتا ہے تو اسی لیے یونیورسٹی کے پاس یہ approval بھی بلکل ہے دوستو ہم آپ کو ایک بات ضرور بتا دیں ہم اپنے ان ویڈیوز کے مادیم سے کسی بھی یونیورسٹی کو approved ہونے کا یا پھر بلکل بھی ایک کسی بھی طرح کے allegations سے مکت ہونے کا certificate بلکل نہیں دیتے ہیں ہم صرف آپ کو بتاتے ہیں وہ چیزیں جو یونیورسٹی کو مانتائے دیتی ہیں اور ساتھ میں کیا کیا مانتائے ہوتی ہیں کیونکہ یونیورسٹی unprintable ہیں جیسے آپ دیلی آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کیا کیا گھٹنا ہے گھٹتی گھٹت ہوتی ہیں اسی طرح سے کچھ بھی ہو سکتا ہے future میں بٹ آج کا جو status ہے ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی کا ساتھی یونیورسٹی کے پاس Bar Council of India BCI کا بھی approval ہے یونیورسٹی کی ہم بات کریں جو کورٹ سلتے ہیں LLB کا 3 years کا اور 5 years کا دونوں کا approval ہے یونیورسٹی کے پاس 2019 میں approval آیا ہے اگر آپ ان کے سائٹ کے accordingly دیکھتے ہیں آپ letter نکال سکتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ LLB admission لے سکتے ہیں مطلب کی آپ B.Tech میں admission لے سکتے ہیں pharmacy میں admission de-pharmacy b-pharmacy میں admission لے سکتے ہیں LLB کر سکتے ہیں اس یونیورسٹی سے 3 years کی 5 years کی اور بھی کئی courses ہیں اس یونیورسٹی کے اندر آپ اگر دیکھو گے ہر چیز یونیورسٹی نے online اپنا status update کیا ہوا ہے ساتھ میں ہی بات کرتے ہیں NCT کی National Council of Teachers Education کی یونیورسٹی کے پاس NCT کا بھی approval ہے جو کی 2017 کا approval یہ بولتے ہیں 5-6-2017 5-6-2017 5-6-2017 میں یونیورسٹی کو approval آیا اگر آپ B.A.D. کرنا چاہتے ہیں اس یونیورسٹی سے تو آپ یہ B.A.D. course بھی ضرور کر سکتے ہیں admission لے سکتے ہیں اور ساتھ میں teacher بن سکتے ہیں جو teacher آپ کیسے بنیں گے NCT کیا ہوتا ہے ان سب کے اوپران detail ہم نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے ساتھ میں description box میں بھی ہم لوگ اس چیز ڈیٹیل ڈال دیں گے آپ click کرو گے تو اس ویڈیو آپ direct پوچھ سکتے ہیں ساتھ میں یونیورسٹی کے پاس ایک اور approval ہے آیوش approval جس میں B.A.M.S course کرواتی ہے یونیورسٹی اگر آپ دیکھیں گے دوستو تو B.A.M.S اس کے لیے بھی آیوش کے approval ضرورت ہوتے ہیں بٹی یونیورسٹی کے پاس B.A.M.S نہیں ہے B.A.M.S course ضرور ہے جو homopathy course جو ہوتا ہے اس کا approval یونیورسٹی کے پاس ضرور ہے 19-20 کا approval ہے اس میں بھی آپ admission چاہیں تو لے سکتے ہیں اور بھی کئی ایسے approvals ہیں اور بھی کئی ایسے courses ہیں جو یہ یونیورسٹی چلاتی ہے ان campus آپ admission لے سکتے ہیں hostel میں رہ سکتے ہیں course کو complete کر سکتے ہیں ویسے آپ خود personally admission لینا چاہتے ہیں اور ویزٹ کریں گے یونیورسٹی کو جاگرون کے سٹاف سے ملیں گے اور سب چیزوں کو آپ جانیں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں جو آج ہم نے یہ ویڈیو بنایا APG عبدالکلام یونیورسٹی کے بارے میں جو ان دور مہتصیت ہے آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا دوستو اچھا لگا ہو آج کا ویڈیو تو ہمارا چلنج سبسکرائب کریں بینہ بلکل نہ جائیں ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میلے لگا بلیکن ضرور دباتیں تاکہ اسی طرح کی educational ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے اور آپ اپنے آپ کو جانکار بنا سکیں education کی دنیا کے بارے میں بہت بہت شکریہ دوستو دھنیوارد ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ